روزہ کے حالت میں اگر کسی نے گناہ کا کام کیا کیا اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے یا مقروب تو آپ اس حوالے سے یہ بات نوٹ کریں کہ جتنے گناہ کے کام ہیں سوائے زنا کے اور اسی طرح سوائے شرک کے باقی جو گناہ ہے ان سے روزہ مقروب ہو جاتا ہے فاسد نہیں ہوتا ہے مثلا روزہ کے حالت میں جھوٹ بولنا قول الزور اور اسی طرح غیبت کرنا فحش گوئی کرنا فحش کے کام دیکھنا مووی وغیرہ اور اسی طرح گانے سننا گانے بجانا اور ظلم کرنا یہ سارے گناہ ہیں گناہ کے کام ہیں روزہ کے حالت میں اگر کسی نے گناہ کا کام کیا یہ جو گناہ ہے تو ان سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے بلکہ روزہ مقروب ہو جاتا ہے یعنی عجر و ثواب میں کمی آ جاتی ہے اور اسی کے ساتھ جو تقوی کا مقصد ہے رمضان سے کہ انسان کو تقوی حاصل ہو جائے تو وہ جو مقصد رمضان ہے وہ بھی فوت ہوتا ہے ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے من لم یدا قول الزور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا والعمل بھی اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا اپنے آپ کو نہیں بچائے جھوٹ بولنے سے رمضان کے دوران فلیس لیلہ حاجہ اللہ کو حاجت نہیں ہے اس نے اپنے آپ کو جو بھوکا اور پیاسا رکھا ہے تو اس کے بھوکے رہنے اور پیاسا رہنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے تو یہ جو وعید ہے اسی حوالے سے ہے کہ ہر گناہ کے کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے رمضان اور یہ اس سے روحانی طور پر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو گناہ کا کام روزے کے حالت میں کرنا اس سے روزہ مقروح ہو جاتا ہے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اس سے ہاں اگر کسی نے زنا کیا تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے فاسد ہو جاتا ہے اور اسی طرح اگر کسی نے شرک کیا کفر کیا تو پھر اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے وہ اسلام سے خارج ہونے کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ہماری حفاظت فرمائے ہر کسم کی گناہ کے کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے